موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین آپ کا استقبال ہے آپ کے اپنے پسندیدہ پروگرام پانچ منٹ کے مدرسے میں ہمارا پہلا موضوع ہے قرآن اللہ تعالی نے فرمایا وَإِذِ اسْتَسْقَى مُوسَى لِقَوْمِهِ فَقُلْنَ ذْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرِ فَانْفَجَرَتْ مِنْ حُسْنَةَ عَشْرَةَ عِيْنَ جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنے قوم کے لئے پانی مانگا تو ہم نے کہا اپنی لاتھی پتھر پر مارو جس سے بارہ چشمیں پھوٹ نکلے اور ہر گروہ نے اپنا چشمہ پہچان لیا اور ہم نے کہہ دیا کہ اللہ تعالی کا رزق کھاؤ پیو اور زمین میں فساد نب کرتے پھرو یہ واقعہ بھی میدان تیہ کا ہے جب قوم موسیٰ پیاس سے دوچار ہو گئی تو اللہ رب العالمین سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پانی کا مطالبہ کیا تو اللہ تعالی نے کہا کہ اپنی چھڑی کو زمین پر ماریے اپنی لاتھی کو زمین پر ماریے پانی ابل پڑا چشمیں پھوٹ پڑے بارہ قبائل کے لئے بارہ چشمیں نکلے جس سے وہ لوگ شکم سیر ہوئے ان لوگوں نے اس کو پیا یا اللہ رب العالمین کی طرف سے ایک انعام حضرت موسیٰ کا ایک معجزہ اللہ رب العالمین نے دکھر کیا ہے ناظرین چلتے ہیں ہمارے آج کے دوسرے موضوع کی طرف ہمارا آج کا دوسرا موضوع ہے سنت سنت میں آج ہم بات کریں گے کہ آدمی کو کھانا کتنا کھانا چاہیے حضرت مقداد بیان کرتے ہیں سمیع چو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا مَا مَلَأَ آدمی یُنْ وِعَا اَن شَرَّم مِن بَطْنِن کہ آدمی نے کوئی برطن اپنے پیٹ سے زیادہ برا نہیں بھرا آدمی کے لیے چند لقمیں ہی کافی ہے جو اس کی پیٹ کو سیدھا رکھیں اور اگر زیادہ ہی کھانے کی ضرورت محسوس ہو تو پیٹ کا ایک حصہ کھانے کے لیے ایک حصہ پانی کے لیے اور ایک حصہ سانس لینے کے لیے باقی رکھیں کتنی پیاری حدیث ہے کتنا پیارا طریقہ ہے یاد رکھی اس حدیث میں ایک چیز ہمیں پتا چلی کہ آدمی کو کھانا کم کھانا چاہیے اللہ کے نبی نے کہا نا یعنی آدمی کے لیے اتنا ہی کھانا کافی ہے جو اس کی پیٹ کو سیدھا رکھ سکے یعنی کم کھانا چاہیے اور اگر آپ کو زیادہ کھانا ہو تب بھی سوچئے زیادہ کی مقدار اللہ کے نبی نے یہ بتائی کہ پیٹ کے تین حصے رکھیں ایک کھانے کے لیے ایک پانی کے لیے اور ایک سانس لینے کے لیے تو یہ زیادہ مقدار ہے کم مقدار کہ اتنا آدمی کھائے کہ اس کے اندر طاقت و قوت باقی رہے اس حدیث میں جو ہے زیادہ کھانے کی ممانعت اور کم کھانے کی ترغیب دلائی گئی ہے اور اطبہ وغیرہ تو کہتے ہی رہتے ہیں نا دوکٹرز کہ کم کھانے سے آدمی سہتمند رہتا ہے اچھا رہتا ہے وہ مفید ہے آدمی کے لیے لہذا ناظرین یاد رکھیے حلق تک نہ کھائیں کہ بات کرنے نہیں ہو رہا ہے ہاں اتنا نہ کھالے کہ کھڑے ہونا مشکل ہو جائے آدمی کا بہت غلط باتیں پیٹ ہی اصل بیماریوں کی جڑھ ہے پیٹ اگر صاف نہیں ہوگا تو بیماریاں ہوتی رہے گی پیٹ اگر صاف ہے تو آدمی بیماریوں سے اور دیگر چیزوں سے محفوظ رہتا ہے لہذا مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ہم اس طریقے کو یاد رکھیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس طریقے پر اس نسخے پر ضرور بھی ضرور عمل کریں کہ کم کھائیں پہلے تو اور اگر آپ کو بہت زیادہ کھانا ہے تو اتنا کھائیں کہ تین حصے پیٹ کے کریں ایک کھانے کے لیے ایک پانی کے لیے اور ایک ہوا کے لیے ایک اور آخری بات یہاں پر یہ بھی بتا دو کہ دعوت وغیرہ میں لوگ زبردستی کرتے ہیں کہ بھئی لو 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 ہرگز نہیں کرنا چاہیے آپ کسی پر زور زبردستی مت کیجئے جس کا جتنا پیٹ ہے جس کو جتنی ضرورت ہے وہ اتنا ہی کھائے گا لہذا آپ اس طرح سے کریں گے انہیں تقلیق میں دالیں گے ناظرین چلتے ہیں ہمارے آج کے تیسرے اور آخری موضوع کی طرف ہمارا آج کا تیسرا موضوع ہے اسماء حسنہ اسماء حسنہ میں آج ہم بات کریں گے اللہ کے ایک نام الالہ کے بارے میں جس کا معنی ہے معبود یعنی جس کی پرستش کی جائے اگر وہ عبادت کا مستحق ہے تو اسے الہ حق کہا جاتا ہے اور اگر وہ معبود برحق نہیں ہے عبادت کے لائق پرستش کے لائق نہیں ہے تو اسے الہ باطل کہا جاتا ہے یعنی جھوٹا معبود اور الہ حق سچا معبود مشرقین عرب نے جیسے اپنے خودسختہ معبود بنا لیے تھے وہ سب باطل تھے اور حقیقی معبود یہ اللہ رب العالمین ہے امام قرطبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کو اللہ اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ لوگ اپنی حاجات ان کے پاس پیش کرتے ہیں اپنی مسائی و شدائد میں اللہ رب العالمین کے دربار میں حاضر ہوتے ہیں شیخ الاسلام بھی یہی فرماتے ہیں کہ الہ وہ ذات ہے جس کے ساتھ دل انتہا درجے کی محبت رکھتے ہو انتہا درجے کی تعظیم و اجلال و اکرام کرتے ہو اللہ تعالی نے قرآن مجید میں کہا اللہ تعالی کے ساتھ کسی اور کو معبود نہ پکارنا بجز اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہر چیز فنا ہونے والی ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو افضل الزکر کہا افضل الزکری لا الہ الا اللہ کے سب سے افضل ذکر لا الہ الا اللہ پڑنا ہے لہذا مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ہم اللہ کے اسماع و صفات کے بارے میں جانے اور جو اس طرح کے فضائل اس کے ذکر ہوئے ہیں ان اسماع کو پڑھیں لوگ کہتے ہیں الحیلالقیوم دیر ہزار مرتبہ پڑھو تو اتنا فائدہ ہوگا سو مرتبہ یہ پڑھو تو اتنا فائدہ ہوگا نہیں جو روایات میں آیا ہے صحیح احادیث سے ثابت ہے انہی اسماع کو پڑھنا ہے جیسے اس میں ہے افضل ذکر لا الہ الا اللہ کہ افضل ذکر لا الہ الا اللہ پڑھنا ہے تو مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ہم اتنا ہی پڑھیں خود ساختہ فضائل جو لوگوں کے بنائے ہوئے ہیں ان پر عمل نہ کریں خاص طور سے جو فیس بوک یوٹسو ووٹس اپ وغیرہ سے ہم تک پہنچتے ہیں اس سے بچیں اس کی تحقیق کریں اس کے بعد ان پر عمل کریں نظرین یہ چند باتیں تھی جو میں نے آپ کے سامنے رکھی امید کرتا وہ اپنے کو پسند آئی ہوگی سمجھ میں آئی ہوگی انشاءاللہ آپ ضرور بھی ضرور ان باتوں پر عمل کروگے اللہ تعالی مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق دے آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دین کی بات عام کرنے میں آئی پلس ٹی وی کی مدد کریں پی ٹی ایم یا گوگل پی کے لیے ہمارے نمبرز پر ٹرانسفر کریں